پرویز الہی سے اظہار ایک جہتی کے لیے رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے خاندانی ذرائع کے مطابق آج رات بھی پولس آپریشن کا خرچہ ہے گجرات سے مرکزی رہنماؤں کی بڑی تعداد پرویز الہی کی رہائشگاہ پر موجود ہے آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی سے اظہار ایک جہتی کے لیے رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے خاندانی ذرائع کے مطابق آج رات بھی پولس آپریشن کا خرچہ ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خوشیز سے جی حمزہ بتائی گا بلکم میں سوک موجود ہوں پرویز علائی کی رہائشگاہ کے اندر اور یہ میدان جو ہے وہ گزری رات ایک میدان جنگ بناوا تھا جہاں پر پولس کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور اب اس وقت جو ہے وہ پرویز علائی کے ساتھ ہزاری ایک جہتی کرنے کے لیے رہنماؤں کی عام دورفت اسی گراؤنڈ میں جاری ہے آپ سے کچھ دیر قبل پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ڈار اور اس کے علاوہ سابق گورنر جو غلام مصطفیٰ کھا رہے ہیں وہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے پرویز علائی کے ساتھ اپنی ازاری ایک جاتی کی اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو خاندانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج رات بھی جو ہے وہ ایک آپریشن ہونے کے دوبارہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ پرویز علائی صاحب پر جو ہے وہ کل گجرات میں دوبارہ ایک جو ہے وہ ایف آئی ایر کاٹی کے ہی ہے جس کا مطن جو ہے وہ پھر سے کرپشن ہے اور اس وقت تک میں بات کروں گجرات سے آئے رہنماؤں کی تو گجرات سے جو ہے ایک بڑی تعداد میں رہنماؤں یہاں پر موجود ہیں جس میں جو ہیں وہ باہرزوان ہے سابق ایمینے رانہ تارک جوید ہے اس کے علاوہ سابق ایم پی اے حارون زمان ہے سابق ایم پی اے میجر ریٹائر غلام سرور ہیں سابق ایم پی اے غزنفر عباس چینہ سابق ایمینے رانہ سناولہ خان مستی خیل اور سابق ایم پی اے سردار شہاب الدین سیر بھی ہیں بیشتر اس وقت جو ہیں وہ ریٹائر جنرل غلام سرور صاحب موجود ہیں ان سے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے کہ جو پرویز علیہ صاحب کے ساتھ اخلاف آپریشن کیا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس وقت ملک میں جنگل کا قانون چل رہا ہے اور اس طرح لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑنا خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور جو ملازم ہیں ان کو گرفتار کر کے لے جانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فستائیت حکومت کا ہتھکندہ ہے انشاءاللہ لزیز ہم اس کا مقابلہ کریں گے خان صاحب نے کل سب لوگوں کو بلایا احتجاج کے لیے یکم مئی کو پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا اور ہم چودری پرویز الائی صاحب کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس پر بھی احتجاج کریں گے اور ہم اس حکومت کو وارن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دن تھوڑے ہیں اور جس طرح تم کرو گے اسی طرح تمہیں بڑھنا بھی پڑھنا جیسا کہ آپ نے سنا کہ چودری پرویز الائی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو یہ کل ہوا ہے یہ معاملات ہوئے ہیں یہ فستائیت ہے اور جو حکومت کے حدکنڈے ہیں یہ اس کے لیے جو ہے وہ کل جو ریلی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اس میں جائیں گے اور وہاں پر بھی پرویز الائی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اظہاری ایک جیتی کریں گے اس وقت اگر میں گراؤنڈ کی صورتی حال کے بات کرتا ہوں یہاں پر جو رہنما ہے پی ٹی آئی کے اور گجرات کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے ایک بڑی تعداد موجود ہے جس کے لیے پرویز الائی صاحب نے جو ہے وہ خاصہ کھانے کا اعتمام کیا ہے اور اس کے علاوہ آنے والے مہمانوں کے لیے جو ہے بقاعدہ بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے اور اظہاری ایک جیتی کے لیے جو آنے والے مہمان ہیں ان کو جو ہے ان کی خوب آبگت کی جاری ہے ٹھیک ہے بتایا جا رہا ہے کہ آج رات پھر پولیس آپریشن کا خدشہ ہے ہم ساہی بھی بتائے گا کہ پرویز الائی کی سیکیورٹی سٹاف کے جانب سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں آج بلکل دیکھیں جو آج رات کے خدشات بتایا جا رہے ہیں وہ کیونکہ خاندانی ذرائع کے مطابق ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ دوسری طرف سے کوئی خبر محصول نہیں ہوئی لیکن ذرائع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج رات جو ہے آپریشن کا خاصہ خدشہ ہے لیکن ان کا ہی یہ کہنا ہے کہ پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس ریائشگاہ پر موجود نہیں ہے تو اگر آج دوبارہ سے آپریشن اگر کیا بھی گیا تو اس طرح کی جو مضائمت ہی وہ نہیں دیکھنے میں آئے گی بلکہ دروازے کھول دیے جائیں گے اور گھر کی تلاشی جو ہے وہ بقاعدہ لینے کی اجازت دی جائے گی ٹھیک ہے ہم سب ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا